اوزباللہ من الشیطبات الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید اویدیس ہوں گی میں ہرورڈ ایکڈمی ہرورڈ سی ایس اس آن لائن ایکڈمی کی طرف سے آپ کے حضبت میں حاضر ہوں جو کمپیٹیٹو ایگزامینیشن ہے ان خوالے سے ایک فورم ہے خوالے سے ایک ادارہ ہے اس خوالے سے ایک ایکڈمی ہے جس کو مطلیف قسم کے آپ کو فیسیلیٹیز مطلیف سہولیات جو ہے آپ کو فرام کی جاری ہیں سیدارے کی طرف سے آج ہمارا سبجک جو ہے اور ہے ٹاؤن پلیننگ اینڈ آر بن منیجمنٹ ٹاؤن اور آر بنیزیشن کے ہم بات کرتے ہیں ٹاؤن اور آر بنیزیشن کے درمیان ہم نے مطلیف آسپیکٹ سے بات کیا اور مطلیف آسپیکٹ سے ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور آج اس میں ہم ٹاپک پڑھیں گے سنٹرل پلیس تیوری سنٹرل پلیس تیوری اور تیوری ہیں جس کے مطابق کس طریقے سے ہیرار کی جو ہے بیسٹ ہے پاپولیشن پہ فنکشن آر سرویس پہ جو سیٹیز میں ایک ہیرار کی قسم کی بنی ہوتی ہیں شیری لائف ہے شیری لائف کے اندر جو ہے مختلف قسم کی جو ایڈیسمنٹ ہوتی ہیں ان کی جو ہیرار کی ہوتی ہے اور بیسٹ ہوتی ہے پاپولیشن فنکشن آر سرویس پہ ایکنامک رینج ہاو فنکشن آر سرویس اٹرک کرتے ہیں کسٹمر کو فرم ایریا بیانڈ دہ اربن نیمیڈز دوز ایریا اگر اربن سنٹرل ہے اس سے بیانڈ جو ایریا سے ہے جسے اویے دو ایریا سے جو دور کے علاقے ہیں ان لوگوں کو کس طریقے سے اربن کی طرف اربن سنٹر کی طرف اٹرک کیا جاتا ہے تو یہ ایکنامک فنکشن آر سرویسز ہیں اکانومی کا یہ کردار ہے جیس ایکنامک فنکشن بھی ہے اور ایکنامک سرویسز بھی ہے کہ how to attract the people کہ کس طریقے سے لوگوں کو attract کرتی ہے کس طریقے سے لوگوں کے attraction ہوتی ہیں ان لوگوں کی جو outside beyond city کے surrounding area میں جو لوگ آباد ہیں جو دہات میں آباد ہیں شہر سے دور آباد ہیں اگر ہم ان لوگوں کو دیکھ لیں جن کی whole life گاؤں میں گزرتی ہیں جن کی whole life rural ہوتی ہیں جن کی whole life دہات میں گزرتی ہیں اگر ان لوگوں کو ہم کہہ دے کہ آپ آئے شہر میں یا ان کو ہم شہر کے لے کے آئے ہم نے والدین وغیرہ کو تو ان لوگ بہت تنگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے شہر جو ہے عذاب سے کم نہیں ہوتی بکاز ان لوگوں کا total life style دہاتی ہیں ایک tradition کے اوپر ہوتی ہے اب یہاں پہ آکے اس علاقے میں آکے اس حرار کی جو بنی ہوتی ہے شہر میں اس میں adjustment نہیں ہو سکتی ہے بکاز یہاں کی جو حرار کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں مختلف فیکٹر شامل ہیں پپولیشن بھی ہے فنکشن ان سرویسز بھی ہیں عبادی بھی ہے یہاں کی عبادی جو ایک حرار کی بنی ہوئی ہیں ایک لینکڈ میں ہیں لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ایک لینک میں ایک سلسلے میں تردیب میں فنکشن اور سرویسز بھی ہیں کام بھی ہیں اور سرویسز بھی ہیں ہم ایکنامک ریچ کی بات کرتے ہیں کہ ہاں فنکشن ان سرویسز اٹریک کسٹمر فرم ایریا بیانڈ دا اربن لیمٹس دو ایریا جو اربن لیمٹس سے دور کی ایریا ہو ان لوگوں کو ایکانومی کی وجہ سے اگر مور ایکنامک کا پرچینی چیز ہو تو لوگ اٹریک ہمیشہ یہ پولنگ پوش اینڈ فولنگ کا فیکٹر ہوتا ہے جب سیٹی کی زندگی ہم بات کرتے ہیں شہر کی زندگی کے بارے میں اٹریکشن کی بات کرتے ہیں جب امریکہ میں ایکنامک ڈیپریشن کے بعد پرسپیریٹی کا دور رہتا ہے جب امریکن کی تاریخ میں بہت سارے تو بہت سارے لوگ جو ہے مائیگریٹ ہوتے ہیں ٹوارڈ امریکہ بکاوز امریکن مرکیٹ میں بہت اپرچینیٹی ہے امریکن مرکیٹ میں دینیڈ لیبرز دینیڈ ڈیفرین ٹیکنیکل ایکسپورٹ لوگ ان کو زورتی دینیڈ آہ سولجرز فردئر آرمی فردئر ڈیفرین سسٹم کیلئے ان کو سولجر کی ضرورتی ان کو اپنی آرمی ان کی سروائیبیلٹی تھی ان کی اپنی دشمنوں سے تحفظ کی ضرورتی تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ ضرورت ہو دن یو ویلکم ادر پیپلز لوگوں کو ویلکم کہتے ہو ان لوگوں کو سیٹیزن شیپ دیتے ہو ان لوگوں کو جابز دیتے ہو امپلائیمنٹ دیتے ہو وہ لوگ آپ کا ایک پارٹ حصہ بن گئے جب ان کے قرحانے بن گئے ان کو بہت سارے لیبروں کی ضرورتی صرف لیبر نہیں قرحانوں میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے بچوں کے لیے تیچروں کی ضرورتی ان کے بچوں کے لیے نرسز کی ضرورتی ان کے بچوں کے لیے کام کرنے والوں کی ضرورتی صفائی کرنے والے کی ضرورتی ان کے لیے مختلف قسم کے ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورتی اب یہ جو ٹیکنیکل لوگ تھے جو کہ مختلف بیگراؤنڈ سے تھے جو مختلف علاقوں سے تھے جو مختلف سچویشن سے تھے اب ان کے لئے اندو کی ضرورت تھی یہ نیڈز تھی اب اس نیڈز اس ڈیمانڈ کو فل فیل کارنے کے لئے انہوں نے مختلف علاقوں سے لوگوں کو ویلکم کہا کشمیر سے بہت سارے لوگ یہاں چلے گئے پاکستان سے بہت سارے لوگ وہاں چلے گئے ان کو ویلکم کہا گیا ان کو ایڈجسٹ کیا گیا اور ان لوگ وہاں پہ صدیوں سے سالوں سے ایڈجسٹ ہے اب ہمیشہ اکنامک اپورچنیٹی جو ہے جو سروس اور فنکشن ہے وہ اٹیک کرتے ہیں کسٹمر کو لوگ کو اٹیک کرتے ہیں سیٹی میں آئے سیٹی میں سہولیات کا فائدہ اٹھائیں شیری زندگی کو ایڈاپٹ کریں سنٹرلی سنٹرلیٹی کا مطلب ہی ہوتا ہے سنٹرل پوزیشن ایلی بیلیٹیو اٹیک کسٹمر تو ویلچ ٹاؤن اور سیٹی دیٹیز سنٹرل پوزیشن آپ اگر سنٹرل پوزیشن ہے اگر آپ کا در الحکومت ہے یا صوبائی در الحکومت ہے یا ڈسٹرک کا در الحکومت ہے یا سیل کے در حکومت ہے یا ڈسٹرک کا ہے یا پر ڈیویزن کا ہے یا پر صوبے کا ہے یا پر capital ہے تو وہاں پے سنٹرل پوزیشن ہے وہاں پہ آلاف دل لیڈنگ آپورچنیٹیز آویلیبل ہیں آلاف دل لیڈنگ جو آپورچنی چیز educated آبیلیبل ہے آپ دل لیڈن آہ جو سورسز ہے آبیلیبل ہے یوکین آپ وہاں پہ ان کو بھی کر سکتے ہو وہاں پہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی کام کوئی بھی وہاں سے لے سکتے ہو تو دیئر فور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ دو تول سنٹرل پوزیشن انیبیلیٹی تو اٹیک تسٹمر ایک تو سنٹرل پوزیشن ہے انس کی اور دوسری ان کے اندر ایبیلیٹی ہونی چاہیے تو اٹیک ادر پیپل دوسری لوگوں کو اپنی طرف اٹیک کریں یہ ایبیلیٹی ہونی چاہیے اور یہ ایبیلیٹی جو ہے جب کسی اس کو سنٹرل پلیس تیوری کہتے ہیں سی پی ٹی سنٹرل پلیس تیوری اس کو کہتے ہیں کیونکہ سنٹرل میں ایک چیز ہے مرکز ہے درد الحکومت ہے درد الحلافہ ہے اس وجہ سے اور لوگوں کو بھی ایکنامیکلی بھی اٹریکشن ہوتی ہے اس لیے اور اپنی سنٹرلیٹی کے بیس پر لوگوں کو اٹریکشن ہوتی ہیں اور رینج اور دا اس کے علاوہ جو ہیں وہاں پہ ان کی ایک رینج بھی ہیں وہاں پہ وہاں پہ مختلف قسم کے کمیونکیشن کا سسٹم ہے ٹریولنگ کا سسٹم بھی ہے تو ٹریول اور ٹو بائے اور ٹو گو دیئر ہومز اور ایزیلی دیکھیں تو اس وجہ سے پھر کیا کہتے ہیں لوگ ان مو اور جوہات کی بینا پہ دیکھیں ایزیلی اٹیک ہوتے ڈورڈا آڈبن سانٹر ڈورڈا آڈبن لائف جب ہم آڈبن لائف کی ہم نے اس بات کی تو سنٹرل پلیس تیوری کے مطابق اس کو ہم نے سب سے پہلے ویلٹر نے اس کو کیا تھا جس کی ڈورڈا آڈبن سانٹرل آڈبن کیونکہ سے ٹریولی کی سنٹرل رئیب بھی ہے جوہ رافیہ گرافیہ ڈورڈا آؑ بھی ہے جوہرافز گرافیہ ہاتھ اور جبل رومی پیدا جوہرافی ہے جوہرافی ہے جوہرافی ہے جوہرافز ہے جوہرافی ہے جوہرافز ہے جب ہم prefers ideas about model were too ridicule for most of his geography in nazi germany's to accept is the reason he was never offered a professorship because of the his aapni views ki baith peh usko kabhi professorship nahi liki a walter ni chokam kiya geografi ke baith peh our central place of the germany southern germany was written in 1930 as his phd research in the geography and proposed the central place tivori describing his chapter acceptance of central place tivori kem or isko peh accept kega ba american in sweden geographers only in his letter or iske he received the honors osnei other receive kato it means that ke central place tivori jisko cpt kehti kehti that tivori was developed by his in 1930 maize nesko develop kiya in his work unki chok work hai joh unki phd ki tesis hai basically us mein or central place tivori mei nho ne south part of the germany germany ka joh south part hai us ke hawaii se isne isne baat ki 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 why share joh hai loo ko why share joh hai attraction hooti hai ye central place tivori joh hai they are center center of politics hai central of economy hai center of the traditions hai ab jab centrality hooti hai central position hooti there for the people joh hai unki or attacked hooti hai to iska mtla bhi hootai due to the centrality due to the central position different govaja se loog iski taraf aate hai or is this is a model present kya how central places in the urban hierarchy mein joh hai how in the urban center they attract the peoples economy bsb educational bsb to isko central place tivori kehethe hai aur isne kya no physical barrier or hootie hai aur equality hootie hai and equal quality and equal quantity both wise the people your citizen joh hai unki allow hootie unki durmian kis kisim ki discrimination nahi hootie hai even distribution joh hootie hai obi equality base peh to therefore joh loog gow mein rehti hai joh rural life mein rehti hai they are track toward the urban center kei taraf due to the central place tivori ke wajah se because central place tivori joh hai that is important hai to ye iski activity hexagonal hunter land kee hawalee se hum bat kaatte hai to it means that ke city town village here ha 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 پھر فور پھر فائیو فیرس ایکس چے ہیگزاغونل پہ ویلج ہے اور پھر اس کے بعد ٹاؤن ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے سمال جو سب اربن جو گاؤں ہیں جو کلیکشن آف دا ہومز ہے او بنی ہوئی ہیں تو اس جو ایک ہیگزاغونل ایک میپ ہے یہ اوہ حیرار کی ہیں یعنی اگر شہر ہیں تو شہر کے ساتھ کے علاقے جو ہے چھوٹے چھوٹے اس کو ہم گاؤں نہیں کہہ سکتے سب اربن ایریا کہہ سکتے ہیں سب اربز کہتے ہیں جو کہ کلوز فیزکلی اٹیچمنٹ ہوئے دا سیٹی اور بیسکلی دے بیس جو یا ڈیپینڈ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ویلج پھر ان کے بعد پھر ٹاؤن پھر ٹاؤن کے بعد پھر سیٹی پھر سیٹی کے بعد پھر سب ارب پھر اس کے بعد ویلج پھر ٹاؤن اسی طریقے سے ایک حیرار کیسی بنی ہوئی ہے سیٹی سبر ویلج ٹاؤن پھر اس کے بعد سیٹی پھر سب ارب پھر ویلج پھر ٹاؤن پھر اس طرح ایک حیرار کی اڈرز جو ہے اور بنا ہوا ہے پہلے سے موجود میں ہیں تو فنکشنل زون ہم جب ایڈوانس سیٹی کی بات کرتے ہیں جو ترقیافتہ موڈرن سیٹیز کی بات کرتے ہیں تو دے ہو فنکشنل زونیشن دے ہو فنکشنل زون ان کے پاس ہے اور فنکشنل زون مینز کہ ایچ اینڈ آوریز زون جو ہے ان کی الوکیشن ہے ایکنامک زون ہے انڈسٹیل زون بنے ہیں ایڈوکیشنل زون ہے میڈیکل زونز ہے اس کے علاوہ انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی زون ہے موڈرن ڈیویلپ سیٹیز میں اور یہ سپیسیفائیڈ ہوتے ہیں فنکشنل زون مینز دے ڈیویجن آف سیٹی انٹو سٹرن زون میں سنٹر ریجن میں یا سنٹر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں علاقوں میں فار سٹرن فرپزز فار سٹرن فنکشنز اس کو فنکشنل زونیشن کہتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں اگر ہم ایجپٹ کی مثال لے میسر کی مثال لے تو یہاں پہ میسر میں سنٹرل سیٹی یہ سنٹرل سیٹی ہے جو آپ کو ایک پیکچر نظر آ رہی ہیں یہ سنٹرل سیٹی ہے اور یہ جو پیکچر ہے یہ ہاؤسنگ ہاؤسنگ کیلئے ہاؤسنگ پراجیکٹ جو ہے وہ علیدہ ریجن ہے علیدہ بلاک ہے جہاں پہ لوگ ہاؤسنگ سکیم ہے جہاں لوگ کیلئے ہاؤسنگ کی فیسیلیٹی ہے جہاں لوگ جو ہے ہاؤسنگ پلازے ہیں مالز وغیرہ ہیں جہاں ہاؤسنگ کے اپارٹمنٹس وغیرہ ہیں اور جو سنٹرل سیٹی ہیں وہاں آفیسز ہیں وہاں بیزنس ایکٹیوٹیز ہیں تو یہ زونیشن سنٹر اس کو کہتے ہیں کہ پراپرلی ایچ این ایوری تین کو زون وائز کہتے ہیں پرابلم ان اربانیزیشن ٹو ہنڈرڈ یئرز اگو اگر ہم دو سو سال پہلے جائے پیچھے جائے تو فائو پرسنڈ اپورڈ میں صرف فائو پرسنڈ ایریہ جو تھا دیٹو آز اربانیزٹ اور آج کل فیفٹی پرسنڈ ایریہ جو ہے یہ فیفٹی پرسنڈ پاپولیشن جو ہے آر بنائز دے تو دیٹس دی مینڈ ڈیفرنس ہے آج اور آج سے دو سال پہلے ٹوڈے ایباوٹ فیفٹی پرسنڈ جو ہے بنائز ہے جرمن میں سپین میں بیلجم میں اور نائنٹی پرسنڈ ان ممالکوں میں نائنٹی پرسنڈ 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 جو ہے اور نائنٹی پرسنڈ اور سنگاپور جو ہے ہنڈڈ پرسنڈ میں واحد جو ہے کنٹری ہم ملک ہے جہاں پہ ہنڈڈ پرسنڈ آر بنائزیشن ہے دیٹس سنگاپور تو ورڈ میں آر بن فرابلم جو ہے پولوشن ہے پور سنیٹیشن ہے ڈرگز ان کرائمز ہیں اس کے علاوہ پولوشن ہے ڈیفرنٹ کرائمز کے کرائمز وغیرہ ہے پھر اگر ہم فرابلم کی بات کر لے تو بہت سب آر بن ایریا میں ان کے ایکسٹینشن ہوتی ہیں پھر سب آر بن ایریا اور آر بن ایریا کے درمیان سوشلی ڈیفرنس ہے تو سوشلی ڈیفرنس کے وجہ سے پھر کیا ہے کلاس ڈیفرنس آ جاتی ہے اکنامک ڈیفرنس آ جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے انرلی جو سیٹی کا علاقہ ہے وہاں پہ پراپر ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہیں اور سب آر بن میں اس طریقے سے پراپر ٹرانسپورٹیشن نہیں جب پراپر ٹرانسپورٹیشن نہ ہو تو ان ایکوالیٹی ایکسپی ایکسپی اپزارڈ ہوگی ان ایکوالیٹی ہوگی ان علاقوں میں is a basic sector جاب لیول جو ہے لارجل سیٹی میں جاب لیول جو ہے اور shifted ہو چکا ہے toward the services کی طرف جتنی شہر میں عبادی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ services کی ضرورت ہوگی مثال اس طرح ہے اگر پروڈکشن کے لیے ایک بندے کو لے لیتے ہیں تو اس کے لیے at least دو بندے services کے لیے required ہے ان کو services provision کریں اس طرح یہ سے اگر ایک شہر کی عبادی ایک شہر میں production والے پانچ ہزار لوگ ہیں تو اس کے لیے دس ہزار services کے لیے لوگ چاہیے اس کا مطلب یہ ہے ایک شہر میں اگر production والے لوگ دس ہزار ہیں تو بیس ہزار لوگ اس شہر میں services کے لیے چاہیے therefore shifting ہوئی ہیں یہ jobs ہے production سے زیادہ لوگ جو ہے toward services ہیں services میں مختلف قسم کے services ہیں مثال کے طرح پر جو ہمیں hospital میں schoolوں میں services دیتے ہیں teacher ہیں hospitalوں میں ڈاکٹر ہیں nurse ہیں medicine سے related لوگ ہیں اس کے علاوہ جو ہیں mobile services ہیں جو لوگ easy price easy load کرتے ہیں وہ بھی جو لوگ mobile purchasing کرتے ہیں جو لوگ mobile repairing کرتے ہیں جو لوگ mobile بیچتے ہیں جو لوگ mobile towers میں ہیں جو mobile engineers ہیں یہ بھی services sector ہے تو اس کے علاوہ جو ہے ہمیں internet provide کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں جو مختلف career technical لوگ ہیں جو ایکسپرٹی کے ذریعے سے ہمیں حضمت کرتے ہیں services دیتے ہیں وہ بھی services کے تو services زیادہ ہے تو اس کے وجہ سے جو ہے ٹکس بیس بیزنس جو ہے آج کل اس کی loss ہے because major to the people جو ہے وہ بیزنس تو کرتے ہیں بٹھ اور ٹکس پہ نہیں کرتے ہیں اور جب ٹکسیشن نہیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے شہروں کے اندر city life میں کیا ہوگی city life میں جو progress کا development کا جو welfare کا کام ہوگا that will be affected because welfare اور یہ کام جو ہے ٹکسیشن پہ ہے اگر لوگ ٹکس پہ نہیں کریں گے تو government جو ہے وہاں پہ improvement کام نہیں ہوگی welfare کے کام نہیں ہوگی تو آج کل شہروں میں یہ بھی ایک important یہ ہم نیپال کی example دیکھتے ہیں urban نیپال ہے یہ پہلے کا نیپال اس پیکچر میں ہم دیکھتے ہیں یہ نیپال تھا جہاں پہ old buildings ہیں جہاں پہ traditional قسم کی جو عورت ہے اور ایک مرد ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے جس طریقے سے کپڑے پینے ہیں اور جس طریقے سے old system ہے اور یہ ہم ایک modern دیکھتے ہیں جہاں پہ fly or بھی ہیں جہاں پہ مختلف قسم کے under passes بھی ہیں جہاں پہ modern transportation communication system بھی ہے اور جہاں پہ جدید جو ہے guardian بھی ہیں یہ او ہے جہاں پہ لوگ مختلف old transportation system ہے اور یہ new transportation system تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری cities میں شہروں میں بہت ترقی ہوئی بہت ترقی کر لیں اس کو ہم new urbanization کہتے ہیں new urbanization یا new urbanism the development of urban center کے یا sub-urban reforms کے ذریعے سے that create جس کے وضعے سے neighborhood جو علاقے ہیں ان کے اندر میں diversity of housing and jobs then the government focus ہمیشہ شہروں کے شہروں میں cities میں جو changes آتی ہیں ہمیشہ شہروں کے اندر کی development ہوتی ہے that result of the reforms کی reform کی صورت میں جب government reform کرے جب government focus دے جب government provide کرے ڈیورسی 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 فائید کرے جابس کو بھی ڈیورسی فائید کر لے ھاؤسنگ لوگ کو ہاؤسنگ دے جب لوگ کو ہاؤسنگ ملے گی تو لوگ جو ہے زیادہ services کے لیے آئیں گے شہروں میں اس وقت مین جو سیکٹر ہے اور services کا سیکٹر ہے production کا کم ہے services کا بہت زیادہ ہیں اور services سیکٹر کے لیے جب اس وقت لوگ qualified لوگ آئیں گے expert لوگ آئیں گے جب ان کے لیے housing unit بھی ہوگی جب ان کے لیے housing scheme بھی ہوگی جب ان کے لیے گھر بھی ہے جب ان کے لیے housing scheme ہوگی تو لوگ پہ آئیں گے اور interested ہوں گے کہ وہاں پہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کی جائے اور بچوں کی education بھی ساتھ رکھے better facility پہ ان کو دے اور ساتھ میں اپنی حضمات جو ہے اور بھی پہلائیں تو سم جو آہ آہ علاقے ہیں سم businesses ہیں سم urban central میں جو بیزنس ہوتی ہے اب prioritization بیس بھی ہوتی ہیں آہ سم آہ جو ہے ہے اور اور آہ social condition بھی ہوتی ہیں جس کے بیس پر social قسم کی آہ evils آہ جس میں drugs use of drugs ہے یا مختلف قسم کے آج کل جس طرح internet اور جس طریقے سے مختلف قسم کے playing zone کے گیمنگ zone کے بنیاد نیم پر مختلف games ہے جو کہ psychologically effect کر رہے ہیں students کو حاص کر ان کا time جو ہے ویسٹ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ زیادہ time وہاں پہ ایک تو time ویسٹ کے علاوہ ان کے body پہ effect بھی ہیں اور body effect یہ ہے کہ وہ زیادہ time اس کے energy loss ہو جاتی ہے energy جب loss ہو جاتی ہے کمزور سے رہ جاتے yellow سے مختلف diseases بیماریاں بھی تو اس وقت سے جب ہم new urbanization کی یا new urbanism کی بات کرتے تو اس میں alert of social problems بھی ہیں social evils بھی ہیں therefore some people traditional people ہوتے ہیں وہ against the urban life کے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ urban life کی جب ہم بات کریں گے تو they will against ہمیشہ ان کے against جائیں گے تو آج کے class میں ہم نے بات کی central less theory یا central placement theory جو کہ ایک جرمن expert philosopher نے پیش کی تھی جس کے مطابق central جو place ہے جس شہر town یا urban center کی importance ہو اور centralize ہو اور capital اور center of education ہو center of religious ہو یا center of economy ہو center of culture ہو تو دیر فور ان کے اندر ایک potentiality ہوتی ہے ان کے اندر ایک force ہوتی ہے کہ وہ attract کریں پیپلز کو تو تو ورڑ دیر سنٹر یا تو ایڈوکیشن کے لیے لوگوں کو اٹک کریں یا کلچر کے لیے یا ریلی جس پوائنٹ افیو سے جو ریلی جس سیٹیز ہے جس سرہ مسلمانوں کے مکہ مدینہ ہے یا ویٹی کن سیٹی ہے کرسچن اوکے تو ان کے اندر بھی ایک اٹکشن ہوتی لوگ کو اٹک کرنے کی بھی بھی کافتا جو فورس ہے جو ان کے اندر ایک قوت ہوتی ہے دیت قوت یا فورس جو ہے بسکلی ان کی سنٹریلیٹی کے وجہ سے ہوتی ہے ان کی سنٹرل پوزیشن کے وجہ سے ہوتی ہے اور یہ سنٹرل پوزیشن جو ہوتی ہے یہ ہے جو ٹو دا دیر ان کی امپورٹنس مذہبی مک امپورٹنس کے وجہ سے سم شہروں میں جو ہے جس طرح بمبائے وغیرہ میں ہیں وہاں پہ انڈسٹری کے وجہ سے فیلم انڈسٹری کے وجہ سے بہت سارے لوگوں جو اس میں انڈسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ آئیں گے وہاں پہ رہیں گے گوشش کریں گے کہ وہ سیکٹر کو میں جائے وہ سیکٹر میں جائن کریں تو اس طریقے سے اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں کراچی میں جو لوگ ہوگے وہ ان کے مجیورٹی آف دا پیپل جو ہے اس لیے جائیں گے کہ کراچی کے اندر جو ہے ساحل پہ ہیں کراچی کے اندر بزنس ایکٹیوٹیز ہیں الٹ آف افٹیوٹیز ہیں دیرفور پیپل جو ہے بہت سارے وہاں پہ چلے گئے وہاں بادی بڑھ جاتی ہیں لاہور ہے تو لاہور جب میڈیا کاوالی سے ہم بات کرتے ہیں تو پاکستانی میڈیا کاوالی سے لاہور ایک سیٹی ہے جو میڈیا سے انٹرسٹڈ لوگ ہیں اور زیادہ لاہور چلے جاتے ہیں تو اس طرح کے سیٹی کی اپنی اپنی کوئی سنٹرلیٹی ہوتی ہیں سنٹرل پوزیشن ہوتی ہیں اور اس سنٹرل پوزیشن کے وجہ سے اسے ایکسپرٹی کی وجہ سے اس فیچر کی وجہ سے اس کریکٹریسٹکس کی وجہ سے لوگ اس شہر کی طرف چلے جاتے ہیں اس شہر میں ایڈیسٹ ہو جاتے ہیں اس شہر کے اندر اس زندگی کو جاتے ہیں اس لیے شہر جو ہے سیٹیز جو ہے ہمیشہ جب ایوالڈ ہوتے ہیں ہمیشہ جب ڈیویلپ ہوتے ہیں وہ سنٹرل پوزیشن کے وجہ سے ان کی ایمپرو میں یہ ڈیویلپمنٹ آئر ہوتی ہیں تینکیو اللہ حافظ